موسیقی السلام علیکم ناظرین عادل آباد ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شاہد امتوکل پیشے آج کی اہم خبریں عادل آباد کے علماء اکرام مولانا اکبر الدین حسامی حافظ ابو بکر صاحب مولانا خمر الدین صاحب و دگر نے آج اعلان کیا کہ مسلمانہ نے عادل آباد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ عید کی خریدی نہ کریں اپنے گھروں میں ہی رہیں اور سمائی فاصلہ رکھیں اور لاکڈون پر مکمل عمل آواری کریں آہ اکی اکی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ایک اہم اور ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمیشہ سے الحمدللہ آپ حضرات نے علماء کرام کی باتوں کو اور ان کے اعلانات کو اپنے دل سے لگایا اور اس پر مکمل عمل کیا ہے اور جب سے ہمارے ملک میں لاکڈون ہوا ہے بائیس مارچ دوہزار بیس سے لے کر آج تک مکمل حکومت کے احکامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سماجی فاصلہ سوشل ڈسٹینسنگ کا اختیار کر رہے ہیں ایسے وقت میں جبکہ لوگ مزدور پیشہ لوگ پیدل چل رہے ہیں مسجدیں بند ہیں اور اسی طریقے سے ہمارا پائدہ کرنے والا خالق و مالک اللہ ہم سے ناراض ہیں ایسے وقت میں عید الفطر جو انقریب آنے والی ہے تو ہم تمام لوگوں سے تمام امت مسلمہ سے وزارش کرتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہے تو نئے کپڑے پہن کر کیا کریں گے غریب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو نئے چپل اور جوتے پہن کر کیا کریں گے اور اسی طریقے سے غریب مزدور لوگ جن کے گھروں کے چولے نہیں جل رہے ہیں ایسے وقت میں نئے کپڑے اور نئے جوتے اور نئی چیزیں خرید کر کیا کریں گے تو اس سلسلے میں علماء اکرام نے عدل آباد کے علماء اکرام نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس سے ہمیں جنگ لڑنا ہے تو اس کے لئے شوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے اور دکانوں کا رخ نہ کرے اور شاپنگ کے لئے بالکل اپنے گھروں سے نہ نکلے اور حتیل امکان پوری پوری کوشش کرے کہ عید کی اس مرتبہ اس مرتبہ اس سال عید کی خریدداری کے لئے کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچے کوئی بھی گھروں سے باہر نہ نکلے اور کہیں پر بھی کسی دکان پر بھیڑنا لگائے اور دکانوں کا تانی کب تک چلے گا اگر آج پیسہ آپ عید کی خریدداری میں ختم کر دیں گے تو کل لاکڈون اگر لمبا ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو بھی مشکل ہوگا اور بھی اس سے بڑھ کر آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو غریبوں کی مدد کیجئے بھوکوں کو کھانا کھلائیے اور اسی طریقے سے پیاسوں کو پانی پلائیے یہی اسلام کی تعلیم ہے اور اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لئے آفیت ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو مسجدیں جہاں ہم اللہ کو منانے کے لئے جاتے ہیں وہ مسجدیں بند ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے ہم اس مرتبہ عید الفطر اپنے پرانے کپڑوں میں ہی منائیں گے اور اللہ کو منائیں گے سب سے زیادہ اور یہ بھی کوشش نہ کریں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے چھوٹے بچوں کی خریدیں گے نئے داماد ہیں پرانے داماد ہیں اس کی بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم کو سب ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک مرد اور عورتیں سب پرانے کپڑوں پر پرانے چپلوں پر پرانے چیزوں پر عید کر کے اللہ کے سامنے روئیں گے اور منائیں گے امید ہے کہ ان تمام علماء کرام کے فیصلے پر آپ تمام حضرات متفقہ طور پر اپنے گھر سے باہر نکلنے کی فیضا نہ بنائیں گے اور شاپنگ بلکل نہیں کریں گے یہی علماء عدل آباد کا متفقہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کو کرونا وائرس سے جلدی سے جلدی پاک فرمائے اور ہمارے شہر کو بھی اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ